بہتان تراشی کا گناہ اور بغیر ثبوت کے جرم کی سزا دینا سوال سازش اور سنی سنائی باتوں پر عمل کر کے کسی پر بہتان لگانا اور جس پر بہتان لگایا جا رہا ہو اس سے کسی قسم کی انکوائری کے بغیر صرف زبانی بات پر یقین کر کے سزا سنائی جائے یہ کیسا ہے جواب جواب جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹفکیشن اب تک پہنچ سکے کسی پر بے جا تحمت اور بہتان لگانا شرنا انتہائی سخت گناہ اور حرام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں بے گناہ لوگوں پر الزام لگانا اسمانوں سے زیادہ بوجھل ہے یعنی بہت بڑا گناہ اللہ تعالی نے صورت الہزاب میں بے گناہ ممنین اور بے گناہ ممنت کو زبانی عزا دینے والوں یعنی ان پر بہتان باندھنے والوں کے عمل کو سری گناہ قرار دیا ہے ایک حدیث میں ارشان نبوی ہے مسلمان کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ لان تان کرنے والا ہو ایک اور حدیث میں ہے جو شخص کسی دوسرے کو فسق کا تانہ دے آ کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو اس کا فسق اور کفر کہنے والے پر لوٹتا ہے الغرس مسلمان پر بہتان باندھنے اور اس پر بے بنیاد الزامات لگانے پر بڑی ویدیں آئی ہیں اس لیے اس عمل سے باز آنا چاہیے اور جس پر تحمت لگائی ہے اس سے معافی مانگنی چاہیے تاک آخرت من جرفت ناہو عن علی قال البہتان على البراء افقل من السماوات الحكیم كنز العمال تین سلاش اعت سودو رقم الهاديس اعت هزار اعت سودس لا نبغی لصدق اننا لعانا مشات المصابح لا رمی رجل رجلا بالفسوق ولا رمہ بالفر الا ارتدت علہو ان لن صاحبہ ذل صح البخاری باب ما نهو عن السباب واللع رم مشات صابح نیز شریعت میں دعواء اور حق کو ثابت کرنے لیے یہ زابطہ ہے کہ مدعی دعواء کرنے والے کے ذمہ اپنے دعواء کو گواہی کے ذریعہ ثابت کرنا بھی ضروری ہے اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہوں تو مدعی علیہی جس پر دعواء کیا جائے اس پر قسم آئے گی اور اگر وہ قسم کھالے تو اس کی بات متبر ہوگی لحظ اس علف کسی شخص کو محض الزام لگا کر اس کے جرم کے ثابت ہوئے بغیر سزا دینا شرنہ جائز نہیں ہے اگر سزا نافذ نہ کی گئی ہو تو سچی توبہ اور صاحب حق سے زبانی معافی کافی ہوگی اگر سزا نافذ بھی کر دی گئی اور اس سے مالی نقصان اٹھانا پڑا ہو تو ستن دل سے توبہ اور زبانی معافی کے ساتھ مالی تاوان بھی ادا کرنا ہوگا مرقا الانفات امی هاد عن ابن عباس مرفوعنا علامة اقتداس لكن البین على المدعی والیمین على من انكر علامة اقتداس قال النووي هذا الحديث قاعد شریف كلیتا من قواعد احکام الشرع ففيه انه لا يقبل قول الانسان فيما يدعیه بمجرد دعواه بل يحتاج الى بین او تصديق المدع عليه سبع لمائتان وخمسین باب الاقضی والشادات امداد فقط ولا لاعلم فتوہ نمبر لیک چار تین نو سفر نو دو سفر ایک پانچ ایک آٹھ